قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا جس میں سب سے زیادہ زور انہیں دیا تھا کہ آپ نے منورٹیز کو ان کے رائٹس دینے اور آپ نے منورٹیز کو ان کی زندگیاں ان کے مذہب کے مطابق گزارنے کے لیے کہنا ہے مجھے بتائیں آپ کیامے پاکستان کے وقت ہندووں کی ایوریج چیک کریں پاکستان میں کتنے بات ہیں اور آج آپ کے پاکستان میں 0.01 پرسنٹ ہندو ہیں میں ایک کوئیشن کرتا ہوں بے تہاشا ہندو بچیوں کو تو آپ فورسبلی مسلم کر رہے ہیں مگر کیا آپ نے کسی کیا آپ نے کسی ہندو نوجوان کو کسی مسلم لڑکی کے چکر میں مسلمان ہوتے ہوئے دیکھا یا کیا ہے تو دیکھیں یہ فورس ماریجز let me be very conclusive ہم 23 چوبیس کروڑ لوگوں کا حجوم ہے ہم قوم نہیں ہیں i studied in states i live abroad you know travel abroad i'm among those person who avail a lot of fellowships وہ لوگ قوم ہیں انڈیا والے کی اگر بات کر رہے ہیں انڈیا کی پھر میں بات کرتا ہوں آج اگر کیجری والا وہاں پہ perform کر رہا ہے تو لوگوں نے اس پہ trust کیا اور اس کے اس کا جو اس کی جو dictatorship یا اس کی جو establishment تھی انہوں نے اس کو chance دیا perform کرنے کے لئے یہ جیز زیادہ ضروری ہے let the democracy prevail اگر وہ غلط ہے تو this is not the role of the establishment or dictatorship کے اس کو forcibly روکے let them prevail let them grow and then you have to come up as well انڈیا نے اس پہ فوکس اگر بات کریں انہوں نے ایسے کیا کام کیے کہ آج وہ جس پوزیشن پر دنیا کی پانچ بڑی اکانوی بن چکے ہیں کیسے بن چکے ہیں ہمارے کیا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کیا خامیاں تھیں ان کی کیا خوبیاں تھیں thank you so much for giving the opportunity میرے خیال میں سب سے بڑی جو main چیز تھی وہ یہ تھا کہ انڈیا نے ڈیموکریسی کے اوپر sustain کیا اگر اب انڈیا ہسٹری کو compare کریں اسی time period spam میں جو پاکستان کا تھا تو آپ کو انڈیا میں کہیں پہ کبھی پہ بھی کوئی ڈکٹیٹرشپ نظر نہیں آئے گی پاکستان کی ڈیموکریسی میں آپ پبلک پینین پہ جاتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ ڈیکٹیٹرشپ پہ progress کی بات کرتے ہیں تو پھر پاکستان میں مشہرہ پھر ہمیں کالا باگ ڈیم بن جانا چاہیتا کیونکہ کالا باگ ڈیم آج سب کو پتا ہے کہ کالا باگ ڈیم آپ کے مفاد میں ہے مگر آپ کے اس کے اوپر consensus نہیں ہیں تو اگر ڈیموکریسی میں consensus آپ لاسکتے ہیں اگر ڈیکٹیٹرشپ میں آپ نے progress کرنی تھی تو پھر کالا باگ ڈیم بنا لے دے تاکہ لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ دوسرا آپ کے پاس دیکھیں میری بات سونا آپ خود یونیورسٹی میں بڑھتے ہیں آپ نے کہیں پہ اپنی لیڈرشپ کو آنے نہیں دیا ہم نے آپ کی لیڈرشپ کہاں سے آ رہی ہے اگر میرا فادر پولیٹک پولیٹیشن ہیں تو میں پولیٹیشن ہوں اگر میرے دادا پولیٹیشن ہیں تو میں پولیٹیشن ہوں سو آپ انہاریٹیڈ پولیٹکس پہ چلے گئے اگر ہم انڈیا کی بات کریں وہاں پہ تو عام آدمی پارٹی کے نام سے ایک پارٹی بنی جو جہاں تک میرا نالیج ہے شاید آپ کو بھی تھوڑا بہت اس کے بارے میں پتا ہو کہ ایسے ہی کہ عام انسان تھا وہ آیا پبلک میں آیا اور کجریوال جن کا نام ہے وہ پبلک میں آیا اور آج ان کا ایک پورا ناصر نیو دلی کو وہ ہولڈ کر رہے ہیں پجاب پجاب ہوسو کیا پاکستان میں اس طرح سے آ سکتی ہے دیموکریسی میں اٹھوں آپ اٹھیں چینج کے لیے اٹھیں اور چینج آجے ہمارے یہاں پہ تو بڑے بڑے لیڈروں کو جن سا غائب کر دیا جاتا ہے دیکھیں ہمیشہ سے پاکستان میں ٹو پولٹیکل پارٹی سسٹم چلا پی ایم ایل این ورسز پیپلز پارٹی اور باقی اس کے الائز میں رہے جا کے تھرڈ پارٹی سسٹم آیا لوگوں نے اس کو پروچ کیا انفرچنیٹلی وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کرسکا مگر آپ نے اس کو ریموو کرنے کے لیے بھی ایک illegal waste کو opt کیا تو پہلے تو بات پھر وہیں بھی آتی ہے کہ آپ democratic norms کے ساتھ entangle رہے نہیں رہے اگر آپ رہتے تو کرتے ہیں انڈیا کی پھر میں بات کرتا ہوں آج اگر کیجری وال وہاں پہ پرفارم کر رہا ہے تو لوگوں نے اس پہ ٹرس کیا اور اس کا جو اس کی جو ڈکٹیٹرشپ یا اس کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے اس کو چانس دیا پرفارم کرنے کے لیے کہ لوگوں نے تو ٹرس کیا یا نہیں کیا ووٹ کے تھو وہ آئے لیکن ان کے جو وہاں کے اداریں تھے انہوں نے ٹرس کیا کہ بھائی جانے دو that is the point that is the point آج وہاں پہ مرسیٹیز بان رہی ہے made in india وہاں پہ ایپل سٹور پھل رہے ہیں وہاں دنیا کی پانچی بڑی ایکانمی بن گئی ہے اسلامی کنٹریز کی بات کریں ہم اکثر یہ کہتے ہیں جی یہ تو ملک آپ تو educated ہیں آپ تو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہی non muslim صاحب مل گئے ہیں اس لیے ان کی power اسلامی کنٹریز بھی ان کے ساتھ مل کے بزنس کر رہے ہیں اور ہمارے یہاں پہ کوئی ٹرس نہیں کر رہا ہمارے اوپر کیا وجہ ہے دیکھیں آپ کی سیکیٹیریان یہاں پہ سٹارٹ ہوا اور everybody knows کہ سیکیٹیریان کے پیچھے انٹرنیشنلی کون سے دو ملک تھے وہ دو ملک جو دو یہاں کے میں تب کے پھر کے جو سیکٹ یہاں پہ ڈومیننٹ تھے انہوں نے فنڈنگز کر کے ان دو سیکٹ کو لڑایا یہاں پہ آج وہ سٹیبل کر کے ہم وہیں کے وہیں پسے ہوئے ہیں ہم اس سیکٹ سے باہر نہیں نکلتے ہیں ہم سوری کہ we do have a lot of objection ہمارے ہاں کئی ہائرنگز جو ہے وہ سیکٹ کی بیس پہ ہوتی ہیں یا سیکٹ سے ریوینج ہے تو آپ وہ کریں گے نہیں دیکھیں we have to be we have to come up with a moderate approach اگر ہم اس moderate approach کے ساتھ نہیں آئیں گے تو we weren't able to form ہمیں accept کرنے کے دیکھیں دیکھیں let me be very conclusive ہم 23-24 کروڑ لوگوں کا حجوم ہے ہم قوم نہیں ہے I studied in states I live abroad I you know travel abroad I'm among those person who avail a lot of fellowship وہ لوگ قوم ہیں انڈیا والے اگر بات کرے ہیں کہ انڈیا کیونکہ ہم ہمارا جو ٹاپیگا وہ two nations two tales کے حوالے دیکھیں two nations exist کرتے ہیں آپ آپ پیدا آپ ملک پیدا two nation theory کے اپر دو قومی نظریہ پر جا کے ہم ہجوم نہیں لیکن point یہ ہے کہ آپ کیا ہے مجھے بتائیں نا what is the progress you have achieved because آپ انڈیا میں بہت کنفلیکٹس ہیں اور انڈیا کا سب سے بڑا اسی بھی آ رہا ہوں انڈیا کے سب سے بڑا کنفلیکٹس جو ہے ایک ان کا ذاتوں کا ڈویان ہے برہمن اور شوتر کا جو ڈیفرنس ہے وہ اگزیس کرتا ہے دوسرا انڈیا میں اس وقت سب سے زیادہ جو اسلامو فوبیہ والا ایلیمنٹ ہے جس میں وہ مسلمانوں کو بہت ٹارگٹ کریں وہ اگزیس کرتے ہیں مگر اب یہ دیکھیں کہ اس پورے سنیریوں میں جو انٹرنیشنل اگزیس کر رہا ہے اور اسلامو فوبیہ ہمارے لئے اگزیس کر رہا ہے میٹر کر رہا ہے مگر where are the muslim world UAE نے مندر کھول لیا اچھی بات ہے کھولے بالکل this is a religious right قائد اعظم نے جب پاکستان بنایا تھا educated person کی نشانی ہے کہ انہوں نے بولا کہ اس کا رائٹ آ کر انہوں نے کھولا اس کی مرضی ہے پاکستان میں بنے گا تو قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا جس میں سب سے زیادہ زور انہیں دیا تھا کہ آپ نے پاکستان کے وقت ہندووں کی ایوریج چیک کریں پاکستان میں کتنے بات ہیں اور آج آپ کے پاکستان میں 0.01 پرسنٹ ہندو ہیں یعنی جو آپ میں نے ویزٹ کیا اور وہ کیس کنڈیشن میں ہیں میں آپ نے شکل کر رہا ہے تو آپ یہ امیجن کریں کہ ہندوز آر ایکشلی مائیگریٹنگ توورڈز انڈیا بکاوز دے نو دے ریلیجیس فریڈیم اوور دے رہا یہاں پہ مجھے ایک میں کوئیشن کرتا ہوں بے تہاشا ہندو بچیوں کو تو آپ فورسبلی مسلم کر رہے ہیں مگر کیا آپ نے کسی کیا آپ نے کسی ہندو نوجوان کو کسی مسلم لڑکی کے چکر میں مسلمان ہوتے ہوئے دیکھا یا کیا تو دیکھیں یہ فورس مائریجز یہ بڑا تلخ بات ہے تلخ بات بڑی تلخ بات ہے لیکن یہ ریالیٹی بیس ہے تو یہ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں اگزیس کرتے ہیں انڈیا یونیٹی کے ساتھ چل رہا ہے ان کی پارٹیز کے اندر جو سسٹم ہے وہ گروہ کرتا ہے پاکستان میں صرف دو پارٹیز ایسی ہیں نمبر ایک جماعت اسلامی نمبر دو ایمکیو ایم ایمکیو ایم ڈومینیٹ کر گئی تھی کسی اور سنیری بھی مگر جماعت اسلامی is the only one جہاں پہ ان کی شورہ لیڈر کو چوز کرتی ہے وہ رول کرتا ہے وہ آرام سے باہر ہو جاتا ہے then نیا لیڈر آتا ہے انڈیا میں بی جبی اسی فورمیٹ کو فالو کرتی ہے کانگریس کا حال آپ نے دیکھ لیا کہ وہ چونکہ اس انفلینشل انہاریٹیٹ پہ جا رہے تھے تو وہ گاندیز کو لوگوں نے ریجیٹ کر دیا کہ ایزری وال کیوں کامیاب ہوا because a new one came into this as well talk while empowering the people this is all about the people آپ کی audience کو ہونا ہے میں کس کے لئے سیاست کرنا چاہ رہا ہوں آپ کس کے لئے دکھا رہے ہیں لوگ معاشرہ people who really want to listen for the betterment so what what positivity we are actually transferring to them i am sorry nothing so یہ ساری چیزوں کے بعد جو ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے number 1 ہم unity لے کے آئیں سب سے ضروری number 1 let the democracy prevail اگر وہ غلط ہے تو this is not the role of the establishment or dictatorship کہ اس کو forcibly روکے let them prevail let them grow and then you have to come up as well انڈیا نے پہ فوکس کیا بے تاشا گلتیاں کیوں گی بگر ان کی فوج نے کبھی آگے اقتدار نہیں لیا اچھا آپ نے بولا let's suppose جیسے پرائیم نیسٹر نے آلموس اپنا دوسرا ٹنیور پورا کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح پرائیم نیسٹر نرندر موڈی کی اگر بات کریں دو ٹنیور انہوں نے آلموس پورے کیے یا کرنے والے ہیں ایسے ہی اگر عمران خان صاحب اپنے دس سال پورے کرتے let's suppose تو کیا ہم بھی گرو کرتے ہم بھی development کی طرف جاتے دیکھیں کچھ پریکٹیکل گراؤنڈ ریالیٹیز کی بات کرتے عمران خان کے پہلے چار سال میں unfortunately whatever he was claiming it was not on a ground reality لیکن problem یہ تھا کہ بھائی آپ عمران خان کو اس کے پانچ سال پورے کرنے دیتے and let the people decide کہ عمران خان نے پانچ سال میں perform کیا تو let him reelect اگر perform نہیں کیا تو they will give chance to someone else as well مگر جب آپ نے اس بندے نے جس نے unfortunately آپ نے کیے کے وعدے perform نہیں کیا اس کو illegal way سے remove کیا everybody knows ایک ہمی یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ میرے اندر اگر کوئی mistake ہے آپ وہ کام ٹھیک کر رہے ہیں تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ یہ بھائی سے سیکھ لوں کچھ بہتر کر لوں ہم کہتے ہیں نہیں اس سے تو میں نے سیکھ نہیں نہیں یہ تو میرا دشمن ہے اگر ایسے ہی ہم دیکھیں انڈیا کی بات کریں development کی طرف جا رہا ہے ان کے political stability ہے چتر سال میں بہت سی چیزیں انہوں نے achieve کی ہم کیوں نہیں سیکھ رہے تھے دیکھیں میں یہی بات کر رہا ہوں ضروری نہیں کہ آپ اپنے دشمن سے نیگٹیف چیزیں سیکھیں آپ اپنے ٹھیک ہے سیمنگلی دیار رائیوال اکے اینیمیز رائیوال میں بھی ڈیفرنس ہے آپ کا چائنا بھی آپ کا رائیوال ہے وہ آپ کے گئنس پروگریس کر رہے ہیں اکوانستان بھی آپ کا رائیوال ہے کمپیٹیشن ہم رکھنا چاہتے ہوں یا ہو کمپیٹیشن تو میں آپ سے پیر کہ چائنیز کمپیٹیشن سب سے زیادہ ہے تو آنے والے دور میں جس رہاں وہ ایج کر جائیں گے وہ بوڑے ہو جائیں گے تو آپ کا پھر اوڈ ایج سب کا زیادہ ہوگا کیا آپ کا انفرسٹرکچر ایسا ہے آپ کا انفرسٹرکچر جیپین امریکہ کی تانہ ہے کہ آپ ان بوڑے لوگوں کو وہ میڈیکل ایڈ وہ ساری سرویسز وہ ریٹائرمنٹ بینافیٹس پی کر سکیں آپ کا سنیری ہوئی ہے کہ آپ کی کانومی کلاپس کرنے پہ آئی ہوئی ہے نوبیڈیس بودھرنگ تو گیٹ انٹرنیشنل کریٹ کارڈ 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 سو پرولم یہ ہے ابھی بھی آپ چیزیں بوری نہیں آپ کو ٹرسٹ کرنا ہے اپنی لیڈرشپ پہ پہ لیڈر لیڈرشپ پہ روال لیڈرشپ پہ جائے گا یا کوئی بھی کنٹی جاتا ہے اس کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے یہ چیزیں ہونی چاہیے لیکن میرے خیال سے یوت کو جو اصل ایشوز ہیں یا سٹوڈنٹس کو اصل ایشوز کا ریل ہسٹری کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہمارے یہاں پہ جو پڑھائے جاتا ہے کیا وہ ریل ہسٹری ہے اور جو ایشوز ہمیں یہاں بتائے جاتے ہیں وہ چور میں چور توں چور یہ چور کیا یہ ایشو ہیں یا تکنالوجی انفرسٹرکچر ہیلتھ جو دنیا کتنی تیزی سا ڈیویلیمنٹ کی طرف جاری ہے یہ ایشو ہیں لوگوں کو اس کا بتانا چاہیے یا چور چور کا بتانا چاہیے دیکھیں آپ کو ریویم کرنا ہے اپنی چیزوں کو اور اس میں دیکھیں پولیٹیکل سینریوز میں پولیٹیکل سینریوز بھی ہوتے ہیں ہوتے ہیں وہ آپ you can't deny about those پولیٹیکل سینریوز کوئی چور ہے تو کیوں چور ہے you have to prove it دیکھیں آپ کیا مسجد میں سوال کر سکتے ہیں مولوی سے جمعی کی نماز کے دوران میں I'm asking you this question سوال آگا دیں گے پھر دار لگتا ہے نہیں کر سکتے تو دیکھیں اب یہاں پہ آپ کے پاس کیا what is the best examples which you have نبی پاک نے مسجد کو ایک پولیٹیکل سین کے طور پہ بھی use کیا he was taking his پولیٹیکل سنسرم دیمرا as well let's take an example from the ٹکی as well آپ اپنے بچے کو پہلی سف میں سے نکال کے سائیڈ پہ کر دیتے ہیں پیچھے کر دیتے ہیں imagine what is the mindset you are actually پوٹنگ میں کیوں نہیں کھڑا ہو سیتا چاہید وہ گھر سے سی شوق میں آکے کھڑا ہو تو ایسا کیا is this a islam is this a law is this a religion no so نبی بک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر forcibly islam پہلاتے تو آج ہم سارے ہاتھوں میں تلواریں لیے کچھ کھا رہے ہوتے نبی بک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے طور پہ اپنے کریکٹر کے طور پہ انہوں نے اسلام کو لوگوں پروف کیا کہ ان پہ ترس کرے لوگوں نے کی اور پھر اسلام پہلا ان کے کریکٹر کی بیس پہ اسلام پہلا ہمارے leaders میں جس ہمارے لیڈر کو کھین نبی کریکٹر بیلدنگ کرنی ہے نمبر 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 سمپل فا بی کر کے بھائی میں گزارا نہیں کر سکتا this is not time مجھے نمبر جوان ہوگا جو have to revise your curriculum just tell them inform them about their rights grow them the way they want to grow let the people live the life they want to choose میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہاں پہ LGBT کو پرموٹ کریں باقی کریں سو وہاں پہ آپ ان کو ان کی زندگی ان کے زندگیوں کے مطابق اسلام کے حصولوں کے مطابق گزاریں اور پھر آپ دیکھی گا کہ کس طرح سے یہی چیزیں جو پاکستان میں نہیں ہو رہی مطلب اس طرح سے فریڈم اگر کہا جائے یا اپنی مرضی سے لائف گزارنے کی اس طرح سے آپشن موجود نہیں ہیں شاید اسی وجہ سے نان مسلمیں اسلام کی اگر بات کریں خاص طور پہ پاکستانی اسلام کی بات کریں تو ہارڈ ہی میں جا رہا ہے تھوڑا سا کہ شاید یہاں پہ اسلامو فوبیا کی بات کر لیں یا ایکسٹریم ایسٹریمیزم کی بات کر لیں لیکن ایکسٹریمیزم اللہ ایلیمنٹ ہے آپ ایم سوری ایم نوٹ نیمیگ دیکھیں بہت آپ بلیس فیمی کیسیز اٹھا کے دیکھیں سری لنکا کا کیس ابھی ریسنڈی چائنہ کا کیس اگین آپ بلیس فیمی کیسیز اٹھا کے دیکھیں آپ کو ایڈی ہو جائے گا پھر موب جسٹس اٹھا کے دیکھیں لنچنگ کیسیز اٹھا کے دیکھیں یہ پروگرس پوزٹیو معاشرے کی کاسی نہیں کرتے آپ whatever you are doing over here with some illiterate people who doesn't have a sense in fact so how اس کا ایمپیکٹ کھا پہ جا رہا ہے you just imagine the impact which you are getting through this as well آپ کو پتا ہے شریلنکا والے انسیٹنٹ کے بعد آپ کے انٹرنیشنل آرڈر کتنے کینسل ہوئے ہیں اور یہ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ واقعہ ہوا یہ ہمارا ہی میڈیا چلائے گا بات ہتم بھائی یہ بات پوری دنیا تک جاتی ہے اور ایک واقعے سے ویڈیو سے ایک چیز سوشل میڈیا پہ جب وائرل ہوتی ہے پوری دنیا میں پاکستان کا وہ چار لوگوں نے جنہوں نے کیا اس کا ایمج نہیں پورے پاکستان کا ایمج خراب ہوتا ان سے بات کرنے میں مزہ اس لیے آیا بہتر اس لیے لگا جو انہوں نے بات کیا آپ یہاں پہ کسی گلی والے سے کسی ریڈی والے سے پوچھیں گے وہ یہی کہیں گے ہم سر کاٹ دیں گے تلوار مار دیں گے یہ کر دیں گے یہ بھی کر دیں گے لیکن کیا اس سے اسلام کو فائدہ ہوتا ہے میں نے اب سے پہلے کہا نبی بک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے اور اپنے ایٹیچوٹ کے ذریعے اسلام کو پھلایا تھا اور یہی میرا خیال اگر ہم اسی مورلز کے اوپر فالو کریں گے تو سونہ لیٹر پیپل بود ریلائز کہ ہم اسلام کا اصل چہرہ لوگ کے سامنے لے کے آئیں گے اور وہ چہرہ ہے ملنساری کا محبت کا امن کا اور اس کے ذریعے جب لوگوں کو یہ ریلائز ہوگا کہ this is what isلام so they'll come up with the islamophobia and they'll start believing اناسا I'm sorry آپ کے سامنے یہ ہیں بدیانتی بھی ہم کام پہ فال کر رہے ہیں justice میں ہمارے judges کام پہ فال کر رہے ہیں جھوڑ پہ ہم دنیا میں کام پہ فال کر رہے ہیں ساری باتیں چھوڑیں اب یہ بتا دیں ہمارا بینکنگ سسٹم ہے اگر اسلام کی بات کریں تو پھر کیا بینکنگ سسٹم اسلام کے مطابق ہے دیکھیں اسلام تو سوت کے گینسٹ ہے نمبر ون نمبر ون اگزیکلی so میرا گین پوائنٹ یہ ہے کہ کیا آپ کی اکانومی اس کو افورد کرتی ہے اگر آپ کی اکانومی اس کو افورد کرتی ہے تو پھر آپ اس کو کریں تو کیا آپ نے باقی ایک سوت کی بات تو آپ کر رہے ہیں جو آپ بینکنگ سسٹر سے نگال دیں تو کیا باقی جو اسلام کے سارے پہلے اصول ہیں وہ آپ نے امپلیمنٹ کر لی ہے تو جب آپ پہلے ان کو امپلیمنٹ کریں پھر آپ پہلے ان کو پھروں گا یونیورسٹریز کالجز میں جاؤں گا اور بات کروں گا کہ چینج لانا ہے چینج لانا ہے آ سکتا ہے چینج پاسیبیلٹی ہے ہوپ ہے یوت میں آپ کو ہوپ نظر آرہی ہے پاکستان کی دیکھیں جب تک ہم ریولوشن کی بات کرتے ہیں تو چینج کم بھی در ریولوشن as well number one number two there are many type of revolutions میرا نہیں خیال کہ ابھی ہم ریولوشن